انٹرسٹنگ ویڈیو ونی ہے تو انٹرک دیکھئے گا اور جسے اس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کر لیجئے اور بیل آئیکن کو اول پر سٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا پتہ چل سکے اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے جنہوں سے پیار پر ایک کمنٹ کیجئے پلیز ہم کو مٹا سکے یہ جمانے میں تم نہیں کیونکہ جمانے سے ہم ہے جمانہ ہم سے نہیں اب کیا سمسیہ آئی ہے جے یہاں پر سر جوکر کے چمچے آئے ہیں سر سالے یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیے وہ کہتے ہیں نا جائے کہ کتے کی دنگ کبھی سیدھی نہیں ہوتی ہے لیکن مجھے سیدھی کرنی آتی ہے آتی ہے مجھے جی سر اور سر الوک سر بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں سر اوفیس میں اسے کہنا کچھ دیر انتظار کرے میں ابھی ان کا کام تمام کر کر آتا ہوں سر ہم لوگ بھی چلیں کیا رہنے دو ان کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں آئیے آئیے دنے بھاگ جو کوبرا جی ہمارے در پدھارے اب تم کو کیا تکلی ہوئی ہے کیوں مر نہ آئے ہو تمہیں ہاں پر ارے تم نے ہمارے سر جوکر کو مارا اور ہم نے کچھ نہیں کریں گے ایسا تم نے سوچا بھی کیسے اسے تو مار دیا لیکن تم بھی نہیں بچو گے اکدور یہاں سے نہیں جاؤ گے تو ارے جاؤ گے تو تم وہ بھی دنیا سے تمہیں دکھاؤں اپنی شکتی تم جانتے ہو میری بھاگر کو ہم جانتے ہیں لیکن تم ہمیں نہیں جانتے ہو دیکھئے میری شینہ کتنی جانتی ہے تو تم میں سے نہیں مانو گے تمہیں اپنی شکتیاں دکھانا ہی پڑے گی مجھے یا کہاں گیا رہے جوکر بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اب کہاں گیا یلو سکتیاں میری ملو ملو اسکار مروگے تو تم میرے ہاتھوں سے کیونکہ تم میری شکتوں کو نہیں جانتے ہو اب میری پھائر بول دیکھو تم یلو یلو جنات ڈالوں گا تمہیں میں تم جانتے نہیں ہو میرے یا اکرکار سارے ختم ہوئی گئے انہیں پتہ نہیں کہ کوبرا کے رہتے ہوئے کوئی گلوک ٹاور پر راج نہیں کر پائے گا کوئی نہیں ارے بیعت کہاں تمہارا بیعت پہنا کرو جی سر ارے بولو ہلو کیا بات ہے میرے حضور بڑے مشہور ارے بات بھی بولو کیا ہے میرے حضور ہمارے کرونو سر جی کا جنم دین سر جی آپ کو آنا پڑے گا کیا کرونو کا جنم دین ہے یہ تو کافی اچھی بات ہے اس نے ہمارے کلوک ٹاور کے لیے کافی کچھ کیا ہے ہاں حضور اس لیے سر جی آپ کو بلانے آئے ہیں حضور ضرور آئیں گے ہم کیوں نہیں آئیں گے اسے بدائی دیں گے اور اپنے مہوں سے شکریہ حضور ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو اور ہاں کلوک ٹاور کا دھیان رکھو جی حضور ہم تو کلوک ٹاور کا کھیالی رکھتے ہیں حضور اور حضور آئے گا ضرور حضور ارے کہا تو تمہیں آ جاؤں گا جی حضور ارے دھیان رکھا کرو سر جی کا اچھی طرح سے جی سر ہاں 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 دھیان نہیں مرے گا یہ ہاں 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 حضور بول آیا حضور میں اسے بہت اچھے حضور بہت اچھے حضور آپ ہی کے ساتھ رہتا ہوں نا حضور آپ ہی کے سنگت کے حضر حضور اب اتنا دماغ کھو گیا ہے میں نے اسے بلا لیا حضور آپ کے جن دن کے بہانے اب حضور اس کا کام تمام کر دیں گے ادھر ہی ہاں 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 لوگ بس آنے دو دوست کو یہ ہی مار رہیں گے ہاں 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 بہت اچھے لیکن بہت اچھے کام کیا لوگ تم نے ہم تم سے خوش ہوئے جب ہم یہاں کے رازہ بنیں گے نا تو تمہیں اپنا اپنا مکھیا مکھیا بھکاری بنائیں گے جہیں حضور ہاں ہاں پر آنے والے میرا دشمن تمہارے بھی دشمن بن جائیں گے اور میں تمہیں پر کوئی خطرہ نہیں چاہتا ارے گوبرا چلو چھوڑ ان باتوں کو لیکن تم ایک بات بتانی ہی مجھے بہت ضروری ہاں ہاں بولو کب سے کہہ رہی ہو تم مجھے بات بتانی ہے ابھی تک بتانی ہی رہی ہو ارے دیکھو گوبرا تم پاپا بننے والے ہو کیا میں پاپا بننے والا ہوں ہاں گوبرا تم پاپا بننے والے ہو ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے آنکھے کار میں پاپا بن ہی گیا ہاں 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 گوبرا تو تم گھڑی کیوں ہو دار جاؤ تم جڑا بھی چھنٹا مت کرو آج سے تم کچھ کام مت کیا کرو سارے کام تمہارے میں ہی کروں گا لیکن مجھے ابھی کچھ جروری کام ہے بائی بائی چلو یار چلتا ہوں کرونو میری راہ دیکھ رہا ہوگا بیچار ہے اس کا بھی تو جنم دن ہے اس کے لئے کچھ گفٹ بھی لیتا ہے چلوں گا کافی زیادہ کام کرتا ہے وہ بلوک ڈاور کے لئے چلو یار ارے کہاں ہو تم میرے حضور اپا گئے ارے کرونو ہیپی بڑے بھائی تمہیں جنم دن کی ہر دیکھ سوک کام لائے دھنے دھنے باد میرے بھائی وہ شاکت ہے تمہارا ہمارے اس گریب کام میں ارے گریب کہاں تم تو تین امیر ہو یار ارے کہاں میرے بھائی امیر یار تم سے کام ہی ہوئے تم تو کلوک ڈاور کے راجہ ہو لیکن بھائی تم بھی تو میرے بزیر ہو بھلے تم پیسے کے نہیں لیکن دل کے تو امیر ہو ارے شکریہ میرے بھائی شکریہ شکریہ حضور یہ تو ہے یہ حضور کرونو سر تو کیا ہی بولے ارے کچھ گانا بگا رہا تو لگاؤ پارٹی ایسی سونی سونی لگتی ہے گانے کے دینا ارے الوک لگا میرے بھائی گانا لگا کور بڑیا جیسا ارے کوورا بھائی کو مجانا چاہیے زی بی HAVE حضور ہضور کردیا ڈھیر ہضور بہت اچھے لک بہت اچھے کیا بات ہے اب ٹلوک ٹاور ہمارا ہے ہمارا ہا 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 ہمارا ہا ہاہ ہاہ ہا ہا ہ ہر ای کلوک ٹاور بسیوں دھیان سے سنو اب اب قبرہ نہیں رہا ہے اور اب سے ہم ہم تمہارے راجہ ہے اور ہمارا کلوک ٹاور پر راج جاؤ گا اور جو لوگ ہیں یہ ہمارا بزیر ہے اسے شکریہ حضور شکریہ دھیان سے سنو اور کوئی بھی منسے شوان ایڑا گیا لیکن لیکن کوبر کی کیا ہوا ارے وہ کہاں گیا پتہ نہیں کہاں گیا باگ گیا ہوگا پہ گوڑا کہیں کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا ارے ایسا نہیں ہوسکتا ہے وہ کہاں جائے گا ایسا نہیں ہوسکتا ہے مجھے پتہ ہے باگنے والوں میں سنی ہے ارے بھائی ایسا کیسا ہو گیا ارے وہ مجھے پتہ ہے کہیں کسی نے اسے مار تو نہیں ڈالا ہے مجھے لگتا ہے اے بھگوان کو باپس پیس تو کوبرا کہاں ہو تم کوبرا مجھے پتہ ہے تجھے مار دیا گیا کسی نے کوبرا کوبرا ارے چپ چاپ سے بائٹ لگا لیتا ہوں اگر ماں کو پتہ لگ گیا نا تو مجھے کافی زارہ ڈانٹیں گے ارے پرنس نیچی تم ہو ہاں ماں میں ہوں ہوں پو رہا ہو جلدی ہاں ماں آیا یار میں نے تو پاپا کے ڈریس بھی لگا لی ہے ماں تو بہت ڈانٹیں گے مجھے لیکن یار منہ سے پیار بہت کرتے ارے ماں کیا بات ہے ارے ارے تم ارے کوبرا تم ارے ماں مجھے پرنس ہوں آپ کا بیٹا ارے پرنس تمہیں کتنی بار بولا ہے کہ اپنے پاپا کی ڈریس مت لگا آئے کرو ارے ماں مجھے مجھے مجھا آتا اس میں ارے مجھا تو آتا لیکن کسی نے تمہیں باہر دیکھ لیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی ارے ماں کون ڈانٹے گا مجھے اور شک ہو جائے گا کہ تم کوبرا کے بیٹے ہو ارے ماں اب کہتے تو ہو کوبرا کے بیٹے ہو لیکن کبھی مجھے ان کے بارے میں بتایا نہیں اب کیا ہی بتاؤں وہ بہت اچھے انسان تھی بیٹا ہاں ماں اب یہی تو کہتے رہتے ہو ہاں تو تمہیں اور بھی کیا جاننا ہے یہی ہیں تمہارے پاپا کی اس سے اچھا ماں دیکھو میں ایڈی میشن کرا لائے اپنی کالیج میں بہت اچھے بیٹے اب پڑھائی پر دھیان کرو اور ایسی باتوں پر چھوڑو ہاں ماں آپ چنتہ مت کیجئے بس کھانا لگا لی دیئے میرے لیے مجھے بھوک لگی ہے ٹھیک ہے بیٹا اب مجھے اور کھرکار پہنچی گیا ہمیں مجھے اب اس رہصے سے پردہ اٹھانا ہی پڑے گا کیا کھرکار وہ کون لڑکا ہے جو کوبروں کی ٹرس پہنٹا ہے اور یہاں وہاں کھونٹا ہے مجھے پتہ تو اسی گھر کا لگا ہے ارے 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 کیلی بھابی آپ ارے بھی یہ آپ ارے آپ یہاں کیا کر رہی ہو ارے بھی یہ کچھ نہیں ہے میں بس بیٹھیں ارے آپ کا بیٹا کہاں پر ہے میں نے سنائی کہ وہ بھی ہے اے بھی وہ نیچے ہیں نیچے والی فلور میں ہے بھابی جی دیکھو وہ کھوبروں کی کپڑے پہنٹا ہے تو کھجی کو سک نہ ہو جائے ہاں ہاں بھی ہاں میں بولتی ہوں اس کو آپ کو بتا دیدی ہاں میں بتاتا ہوں اسے کہاں پر ہوگا اکھے گا پیچے کہا تھا بھابی جی نے تو ارے ارے کوبروں بیٹا کہاں ہو ارے لٹل کوبروں ارے کشمیر انکل آپ ارے بیٹا تم مجھے کیسے جانتے ہو ارے انکل ماں بتایا کرتی تھی آپ کے بارے میں لیکن انہوں نے کبھی میرے پاپا کے بارے نہیں بتایا تو سنو کون تھے اور وہ کیسے ان کی میٹتی ہوئی تھی میرے حضور بڑے مشہون حضور اب یہ سحاسن بڑی دیر تک نہیں رہے گا حضور کیوں کی vam اوے کیوں کی کیوں کی更ا رijdے ہیں بول رہے ہیں آگے بولا لوگ تو کیوں بارا ہے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں حضور کیوں کی گوبروں کا رازگ مارانے والا ہے قبروں قبروں کے کونسا رازگ ماریا ہے ابھی یار یہ کون ہے کوبروں کا کوئی تو لڑکا نہیں تھا سن سالة نہیں کی تھی تک کیا بول رہا ہے حضور اس کے ایک لڑکا تھا اور اس کی پتنی پتہ کون تھی کون تھی بول حضور اس کی پتنی کیلی تھی کیلی کیا تو اب مرے گا مرے گا میرا تسے سانا تیار کرو حضور کو میں نے فصال ہی اپنے زال میں اب حضور اسے ماریں گے اور ہم حضور کو ماریں گے میرے حضور بڑے مشہور مار کے کر دوں گا ان کو چکھنا چھو تو یہ ہوا تھا بیٹا تمہارے پاپا کے ساتھ کیا انکل تب ہی میں بولوں کہ میرے پاپا کبھی مر نہیں سکتے انہیں مارا گیا ہے ہاں بیٹا انہیں انہیں مارا تھا اسے میں چھوڑوں گا نہیں انکل چھوڑوں گا نہیں کرو میں آ رہا ہوں تجھے مار دوں گا میں نہیں بچ پائے گا تو میرے ہاتھوں سے لیکن بیٹا تیرے پاس تو سکتیاں ہمیں نہیں ہے لیکن میرے پاس ماں ہے گروہنو کے زینہ تیار ہے نا مرنگو بہت اچھے سے ہے نا تیار ہو جاؤ اڈاڈا لیں گے اس لڑکے کو اس گھر میں جو بھی ہے اڈاڈا لو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو بھی ہو اس کی دیڑ بوڑی چاہیے مجھے دیڑ بوڑی ہا 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 جی سر اے کرو نو اپنی موت کے پاس تو خود آ گیا ہے آج تو میرے آتوں سے نہیں بچ پائے گا آج میں اپنے پیتا جی کی موت کا بدلہ لوں گا تجھ سے میں لگی گیا تجھے پتا کہ میں نے ترے پاپا کو مارا ہے لیکن یہ دیکھ خریشانہ اور تیرے پاس تو سکتیوں بھی نہیں اپنے باپ کی طرح لیکن میں نہیں چھوڑوں گا یہ مارو مارے یہ لے مرچو میرائی ہے کیا ہو سرپاوی آج نہیں چھوڑوں گا تجھے بھی میں مارو سالے کو یہ لے آج 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 گولیاں لگ رہی ہے مجھے آج 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 یہ لے آج 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 مجھے آپ کی شکتی دیدے پاپا جس سے میں اس پاپری کا بد کر سکوں گا بد کر سکوں آج اب میں ہی بچے گا تم میرے ہاتھوں سے کروں یہ لوں آج لا کسی کو نہیں سوڑوں گا پاپا آج کمر گε trad نہی سوڑوں گا میں کسی کو یہ لے یہ لے مجھے مارے گا تو یہ لے یہ لے یہ لے گوبرا نے بچے گا یہ لے سب مر گئ کہا تو کوئی نہیں بچے گا میرے کہر سے اور کبرا کے چہر سے یہ لے کبھی سارے مر کے اب گرونو تو کہاں پر شپ کر بیٹا ہے نہیں بچے گا تو میرے پاپا کے موت کے ہتھیارے کب تک تو اپنی تھیر بنائے گا آنکھے کار میرے ہاتھوں سے مرے گا تو مرے گا اس کبرا کے جہر دیکھے گا تو کہاں پر ہے تو آسلے یہ ہے تیرا باپ سامنے کھڑا ہاں دیکھ تیرے سامنے تیرے کال کھڑا ہے آسلے آسلے دیکھتے ہیں کون پہ لے گا یہ لے کھڑا ہے یہ لے کھڑا ہے سالے مجھے مرے گا تو یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے ہاں 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 آخر کار مر ہی گیا پاپا ہاں میں نے آپ کی موت کا بدلہ لے ہی لیا پاپا اگر آپ پاس زندہ ہوتے تو دیکھتے ہیں آپ کے بیٹے نے آپ کی تیارے کو مار دیا ہے اب اب یہ کلوک تابر سرکشت ہے اب یہاں کوئی لمکہ بھیدی نہیں بچا ہے نہیں بچا ہے اور میں نے آپ کی موت کا بدلہ بھی لے لیا ہے آج سے میں ہی اس کلوک تابر کی رکشہ کروں گا اور میرے ہوتے ہوئے یہاں پر کوئی راج نہیں کر پائے گا اور کوئی بڑائی یہاں پر اپنے پیر نہیں پسار پائے گی یہ میرا بادہ ہے پاپا آپ سے بادہ رہا آپ کے بیٹے پرنس کا اپنے نئے راجہ سے ملیے یہ ہیں آپ کے نئے راجہ کوبرا آج سے میں ہی آپ کا راجہ ہوں اور آج سے آپ ہی میرے لئے کام کرو گے اور میں ہی آپ کی شرکشہ کروں گا ہم بہت دنے ہیں کہ تمہارے پہلے پاپا تھے اور اب تم بنے ہو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کے پاپا کی طرح آپ بیماری شرکشہ کریں گے ہاں من سے جتنا ہو پائے گا میں اتنی شرکشہ کروں گا میں اپنی جہاں سے بڑھ کر بھی آپ لوگوں کو چاہوں گا اور کبھی کوئی کامی نہیں ہونے رونگا میرے حضور کامی تو ہم کریں گے باپ کو ہم نے سوچا کرونوں مار دے گا اسے لیکن کرونوں خود ہی مر گیا لیکن ابھی الوک زندہ ہے الوک کوئی نہیں مار سکتا ہے کیونکہ ہم ہاتھوں سے نہیں دماغ سے لڑائی کرتے ہیں ہاں 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 میرے حضور آپ بچ کے رہیے ہم سے کیونکہ ہم کر دیں گے اب آپ کو چکنا چور میرے حضور کر دیں گے چکنا چور 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 ہیں ہاں 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 کیونکہ ہاں تو گائیز کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیک ہیزی ایم وائک بنانو کیجئے اور کممیںٹ کیجئے ہم کیس طرح کی نیکس ویڈیوز بنائیں پلیز کممیںٹ بنانو کیجئے تھانکیو فر بوکسین موسیقی